پنجاب میں بلدیاتی اندرہباد جماعتی بنیادوں پر ہوں گے میٹرپولیٹن کے میر اور ڈسٹرک میر کو براہ راست عوام منتخب کریں گے پنجاب میں گیارہ میٹرپولیٹن کارپریشنز ہوں گی پچیس اجلاع میں صرف ڈسٹرک کانسلز ہوں گی پنجاب کابینہ سے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مساویدہ قانون کی منظوری کافلیک کی تجاویز کو مساویدہ قانون میں شامل کر لیا گیا گورنر پنجاب نے نئے بلدیاتی آرڈیننس کی منظوری دیں گے وزدریالہ پنجاب نے کہا کہ صوبے کے عوام کو حقیقی مانوں میں با اختیار بنایا جائے گا لہور کے لیے وارٹر میٹرز کی خریداری کی منظوری وزدریالہ کی ذریع سدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اینڈ مانٹرنگ بورڈ کا دسویں اجلاس گیارہ ارب بائیس کروڑ پہ کی لاغت سے لہور میں ڈیجیٹل وارٹر میٹر لگائے جائیں گے لہور میں سات لاکھ سے زائد میٹر لگائے جائیں گے اسمان گزدار کا خطاب وزیر تعلیم سکول مرادراز نے سکول بند نہ کرنے کا اندیا دے دیا مرادراز کہتے ہیں جب لوگ مجھے سکول بند کرنے کا کہتے ہیں تو حیران ہوتا ہوں کرونا کی وجہ سے پہلے طلبہ کا بہت تعلیمی نقصان ہو چکا سکولوں کی بندیش سب سے آخری آپشن ہونا چاہیے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف قبضہ مافیا کا آپریشن الڈی اے کا انفورسمنٹ ونگز زبوحالی کا شکار ڈرائیورز کی کمی اور مشینری خراب جیسے مسائل کا سامنا ٹریفک مرمت کے لیے دس لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز درکار دو میں سے ایک لوڈر ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے بند ہے نئے خریدے گے دو ایکسیکیٹر کو حفاظی جنگلے نہ لگ سکے الڈی اے انتظامی کے مطابق تیرہ دسمبر تیک چکوں کی مرمت کا کام کا لیا جائے گا پنجاب کی تیرہ بڑی سرکاری جامعات میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ غیر قانونی بھرتیوں پر پیش شرفت نہ ہو سکے اہم معاملہ فائلوں کی نظر ذرائع کے مطابق انڈی کرپشن کی چار اکنی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کر کے ریپورٹ گورنر پنجاب کو بھیجوائی چھے ماہ گزر گئے مگر ریپورٹ پر مزید کوئی پیش شرفت نہ ہو سکے ترجمان انڈی کرپشن کے مطابق گورنر کا جواب آنے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں مہگائی کنٹرول نہ کی تو ہر قسم کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی حکومت کے اتحادی بھی مہگائی پر بول پڑے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں زبانی جمع خرش کرنے کے بجائے عملی اقدامات کرنا پڑیں گے چہدری پرویز الہی سے پولیٹیکل کارڈینیٹرز زبیر احمد خان کے وقت کی مراقعات حکومتی منصوبوں پر بھی مہنگائی کے اثرات بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے تین میگا پروڈیکٹس پر تعمیراتی کام کرنا مشکل کنٹریکٹرز نے ایم آر ایس ریٹس پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا الڈی اے کی تینوں میگا پروڈیکٹس کے ریوائز جپیسی ون بنانے کا فیصلہ ریوائز جپیسی ون میں تعمیراتی لاغت میں پونے دو ارب روپے اضافے کا انکشاف عوام کو بجلی کا چار سو چالیس وولٹ کا چھٹکا بجلی چار روپے چوہتر پیسے فیہنٹ مہنگی نوٹیف کے شنجاری اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے تحت کیا گیا سارفین سے اضافہ دسمبر کی بشلی بیلوں میں وصول کیا جائے گا بشلی مہنگی ہونے سے سارفین پریشان کہتے ہیں پہلے ہی اتنے بھیلاتے ہیں اب تو حد ہی ہو گئی یوٹیلٹی سٹورز عوام کر علیف دینے میں ناکام اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی برقرار آٹا چینی سرکاری نرخ پر دستیاب بگٹ دالیں چنی اور گھیر نایاب بگوان پورا یوٹیلٹی سٹور پر سفید چنی دال چنہ اور ماش بھی موجود نہیں کالے چنے کی سپلائے بھی متاثر سرافہ مارکیٹ میں سونہ پانچ سو روپے تولہ سستہ خالی سونے کی قیمت ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو روپے سے کم ہو کر ایک لاکھ چوبیس ہزار سو روپے تولہ ہو گئی چاندی کی قیمت پانچ روپے کمی کے بعد چودہ سو روپے تولہ مقرر مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جیالے سڑکوں پر نکل آئے پیپلز پارٹی کا پریس کلپ سے چیرنگ ٹواز تک مہنگائی مکاؤ مارچ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی مارچ کی قیادت پیپلز پارٹی لاہر کے صدر اسلم گلنے کی خواتین کارکنوں کی بھی پھر پوشر کر قبرستانوں کے لیے سرکاری زمین کا حصول مشکل سائلین رول گئے سرکاری زمین مقتص کرنے کی درجنوں درخواستیں بورڈ آف ریونیو میں التوا کا شکار سرکاری زمین الارٹ کروانے کے لیے ارکان اسیمبلی کے سفارشہ بھی کام نہ آئیں سرکاری زمین قبرستان کے لیے الارٹ کرنے کی پولیسی موجود نہیں ذراعہ بورڈ آف ریونیو الڈیے کی حد بندی کا معاملہ طول پا کرنے لگا قصور ننکانہ اور شیخ پراکی سکیمیں منظور کرنے پر الڈیے تذب زب کا شکار ماسٹر پلین دو ہزار پچاس کے تیاری میں بھی حد بندی کا معاملہ رکاوٹ الڈیے کا حد بندی کی وضاحت کے لیے گورننگ باڈی سے رجوع کرنے کا فیصلہ حد بندی سے متعلق ورکنگ پیپرز تیار عوام کو اومی کرون سے محفوظ رکھنے کے لیے مواصل اقدامات یقینی بنائے وزیراعلا کا محکمہ صحت حکام کو ہما وقت چوکس رہنے کا حکم کابینہ کمیٹی برائے انصداد کرونا کو ہدایات جاری بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی پھول پروف سکریننگ کی جائے عثمان بزدار کی ویکسینیشن موہم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت پنجاب میں ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کی تیاری ائر ایمبولنس کے لیے ایک عرب سولہ کروڑ روپے منظور سٹیننی کمیٹری برائے خیزانہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ائر ایمبولنس پنجاب کے ہر ڈیویجن میں استعمال کی جائے گی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ذراعہ کے مطابق ایف آئیے نے چالان تیار کر لیا چالان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد شہباز خاندان کے چند ملاسمین سمیت سترہ سے زائد افراد بھی چالان میں شامل ایف آئیے حکام گیارہ دسمبر کو چالان جمع کرائیں گے شہباز شریف خاندان کے خلاف ٹی ٹی سکینڈل میں بڑی پیش رافت نیاب نے شریک ملزم علی احمد خان کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کر دیا ملزم کے اکاؤنٹ میں اکتالیس ملین روپے جمع کرائے گئے ملزم نے دوران تفتیش تین مختلف بیان دیئے علی احمد خان شہباز شریف فیملی کا بینامی دار ہے ریفرنس کا مطلب انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہی اصل تبدیلی ہے ملکی تعمیر و ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا آئین میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیئے گئے ہیں صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کا گرمنٹ ڈگری کالیج پرائے خوادین سبزازار میں تقریب سے خطاب موٹروی پر غیر جسٹ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی آئید بغیر نمبر گاڑیوں کو موٹروی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آئیڈی موٹرویس انعام غنی نے احکامات جاری کر دیئے وزیراعظم نے نامکمل گرین لائن منصوبے کا افتتا فوٹو شوٹ کے لیے کیا شاید حکومت کو اگلا دسمبر دیکھنا نصیب نہ ہو مہگائی سے عوام کا برا حال ہے جس کی ذمہ دار حکومت ہے وزیراعظم کا ملکہ سستہ ترین ملک قرار دینا غلط ہے امیر جماعت اسلامی کا خطاب راوی اربن ڈیویلمنٹ منصوبے کے خلاف درخواستیں لہور آئی کورٹ نے چین میں روڈا کو ایکویدیشن کے تمام نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنا معورائی قانون اور شرمناک قرار دے دیا حکومت بتائے چین میں روڈا کے دستخطوں کی موجودگی میں غیر جانبداری کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے جیسٹس شاہد کریم کا پنجاب حکومت روڈا ریوینیو آثورٹی کے جوابات جمعنا کروانے پر یک طرفہ کاروائی کا حکوم لہور آئی کورٹ سے اقدام قتل کے ملزم کی درخواست زمانت خارش ملزم شہزاد احمد اور مدعی پارٹی کی ہاتھا پائی گتھم گتھا ہونے کے دوران ملزم شہزاد احمد فرار آئی کورٹ کی سیکیورٹی ٹیم نے ملزم کی ساتھیوں کو حراست ملی لیا مدر اینڈ چائٹ بلوک کو مقررہ وقت میں مکمل کریں گے مختلف بیماریوں کے جدید ریسرچ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس دیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشت کی زیرے صدارت فاطمہ جرہ میڈیکل یونیورسٹی کا ستائیسوہ سنڈیکیٹ اجلاس شبیسوہ سنڈیکیٹ اجلاس کے تمام فیصلوں کی توسیق کر دی ایچ آلان ڈیلیوری کو مزید موثر بنانے کے لیے سیف سٹی آثارٹیز کا اجلاس بینکلیز اور کمپنی ریجسٹر گاڑی مالکان تک ایچ آلان ڈیلیوری کے لیے پلان مرتب پاکستان پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خاجہ امران رضا کے شرکت چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خانر بریفنگ دی سیف سٹیز آثارٹی اور پاکستان پوسٹ کے مابین رابطوں کو مسیح تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا خاون بیمار رہتا ہے تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے اس سے نفرت سی ہو گئی ہے 63 سالہ خاتون نے دوسری شادی کے لیے خلے کا دعویٰ دائر کر دیا دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں بزرگ خاتون کا موقف فیملی عدالت نے 65 سالہ صدیق کو 16 دسمبر کے لیے نوٹیس جاری کر دیا جلانے پاک میں گلے داؤدی کی نمائش کے ناکات لوگوں کی بڑی تعداد میں پاک حرف کر لیا خوبصورت اور مختلف اقسام کے پھول دیکھر خوش پھولوں سے تیار کردہ اونٹ کا مجسمہ توجہ کا مرکز شہریوں نے پھولوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں گورمنٹ کوین میری کالیج کے سالانہ سپورٹس دے کے نکات کالیج کی طالبات کی جانب سے کراٹے اور جمناسٹک کا مظاہرہ کیا گیا طالبات نے دل فریب اور دلکش ثقافتی پرفارمنس سپیس کی موسیقی